ہیلو ایبوریون ایپیسوڈ ٹونٹی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رانگیو جیا سے ملنے آتا ہے فارمیسی میں تو چینگ بھی اسے ملنے نہیں دیتی لیکن زیمپنگ زید کر رہا ہوتا ہے جیا اس کی بات دن کر چینگ بھی کو ابھی اندر بلا لیتی ہے تو رانگیو سیڈ ہو کر واپس سر آ جاتا ہے چینگ بھی جیا کو لیٹر دیتی ہے جو کہ سینئر برادر کا تھا جو کہ جیا کی بہت فکر کر رہا ہوتا ہے اور اسے واہ ہوا مانٹن کی سارے باتیں یاد کرواتا ہے اب ہم رانگفو کو فیزیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں فیزیشن رانگفو سے کہتا ہے کہ رانگیو کی طبیت ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے زیادہ پریے کرنا صرف اس کی ایک میمری ہے اب انفینٹا رانگفو کے پاس آتی ہے رانگفو کہتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا کہ تم میرے پاس آوگی اور کہتا ہے کہ تم نے بہت سارے گفت بھیجے تھے میں تمہارے لیے ڈیوائن کروں گا انفینٹا کہتی ہے میں یہاں پر اپنے لیے ہزبن فائنڈ کرنے آئی ہوں اب وہاں پر سرونٹ آ کر کہتا ہے کہ رانگیو کا زیادہ آ چکا ہے تو انفینٹا کہتی ہے کیا یہ رانگیو کا زیادہ ہے اور رانگفو سے کہتی ہے کہ آپ میری انٹینشن جان چکے ہوں گے اب رانگیو جا رہا ہوتا ہے تو رانگفو سے آواز دیتا ہے اور انفینٹا سے انٹریڈیوز کروانے لگتا ہے تو رانگیو کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں تو وہ رانگ فو سے کہتا ہے کہ یہ اپنے لیے یہاں پر ہزبنڈ ڈھوننے آئی ہے رانگ فو رانگیو کو اور انفینٹا کے ساتھ ڈینر کرنے کو کہتا ہے تو رانگیو کہتا ہے کہ مجھے کچھ ورڈز کو یاد کرنا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم جیہا کو دیکھتے ہیں جو کہ رانگیو کے لیے میڈیسن منا چکی ہوتی ہے اب ایک سرونڈ انفینٹا کو رانگیو کے پاس لے کر آرہا ہوتا ہے اور جیہا رانگیو کے لیے میڈیسن لے کر آتی ہے رانگیو زیمپنگ کو پانے لے کر آنے کے لیے کہتا ہے اور جیہا کو اپنے نوٹس دکھا کر کہتا ہے میں نے یہ یاد کیا ہے تو وہ کہتی ہے یہ رائٹ ہی ہوں گے اور رانگیو سے کہتی ہے مجھے فارمیسی میں جانا ہے تو رانگیو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تم جینج کیوں ہو گئی ہو تو وہ کہتی ہے اگر میں کبھی تمہیں ہٹ کروں کیا تم اب تب بھی میرا ہاتھ اسی طرح پکڑو گے کہ وہاں پر ایک سرونٹ آ کر رانگیو کو بتاتا ہے کہ انفینٹا آئی ہے تو رانگیو کہتا ہے مجھے نہیں ملنا اب جیہاں وہاں سے جا رہی ہوتی ہے انفینٹا اپنی میڈ سے پوچھتی ہے یہ کون ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ رانگیو کی وائف ہے تو وہ جیہاں کو روکتی ہے تو جیہاں نہیں رکتی تو وہ اپنی روپ سے جیہاں پر اٹیک کرتی ہے تو جیہاں اس اٹیک سے بچ جاتی ہے تو زیمپنگ دیکھ لیتا ہے انفینٹا جیا سے کہتی ہے کہ تم ضرور میڈ ہوگی یہاں کی زیمپنگ آ کر بتاتا ہے کہ یہ یہاں کی مسٹریس ہیں تو جیا وہاں سے چلی جاتی ہے انفینٹا رونگیو کے پاس جانے لگتی ہے تو زیمپنگ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر آپ سے ملنا نہیں چاہتے تو وہاں سے چلی جاتی ہے اب چینگ بھی جیا سے کہتی ہے میں ابھی جا کر اسے سبق سکھاتی ہوں تو جیا کہتی ہے کوئی بات نہیں اب ہم شنان میں دیکھتے ہیں جہاں زوجنگ کا بیٹا اپنی بہن سے ملنے آیا ہوتا ہے لیکن اسے ملنے نہیں دیا جاتا تو وہ ایمپرر کے سرونٹ سے کہتا ہے میری بہن تمہاری قیدی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہارے اگینسٹ فائٹ کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بہن نے غلط انسان کو نقصان پہنچایا ہے اب ہم سینئر برادر کو دیکھتے ہیں جو کہ جیا کا لیٹر ملتے ہے یہ جیا لینٹ کے لیے نکل جاتا ہے اب ہم انفینٹا کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ کوئن مدر کی بردے کے لیے رانگیو اور اسے پرفارم کرنے کا بولا گیا ہے اور رانگیو آفٹرنون میں میرے ساتھ پریکٹس کرے گا اب ہم رانگیو کو زیمپنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ اسے زاجنگ کا پوچھتا ہے تو زیمپنگ بتاتا ہے کہ کیپٹل اب پیس فل ہے اب وہاں پر انفینٹ آتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ کے ساتھ پریکٹس کرنے کو کہا گیا ہے میں لوٹ پلے کر سکتی ہوں تو زیمپنگ کہتا ہے کہ مت سنو اس کی کوئی بھی ٹیون اور وہ بہت برا پلے کرتی ہے تو کہتی ہے یہ لوٹ نیا اس لئے مجھے بجانا نہیں آتا اور وہاں سے خود ہی شرما کر بھاگ جاتی ہے اور اپنی سرونٹ سے کہتی ہے کہ آج میں ساری رات اس کی پریکٹس کروں گی اب جیا رانگیو کے پاس ہوتی ہے تو اس کے پاس چینگ بھی آتی ہے اور اسے سینئر بردر کے پاس لے کر آتی ہے جس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوتی ہے جیا اس کے ہاتھ پر میڈیسن لگاتی ہے تو جیا کہتی ہے یہاں پر تمہیں کسی نے سپائی کی طرح پکڑے گئے تو تم کیا کرو گے تو وہ کہتا ہے کہ میں ویٹ کروں گا کہ تم مجھے آ کر بچاؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر بردر بھی یہ سن کر حیران ہوتا ہے کہ رانگفو نے ان کے ساتھ چیٹ کیا ہے جیا سب نے پلان کے بارے میں بتاتی ہے کہ اب میں اس کا سٹار چارٹ تباہ کر دوں گی تو وہ کہتا ہے کہ رانگیو بھی اس فیملی کا میمبر ہے جیا کہتی ہے کہ رانگیو رانگیو ہے تو وہ کہتا ہے رانگفو سٹار چارٹ سے پتا کر سکتا ہے کہ یہ سارے قتل کون کر رہا ہے تو تمہیں مار دیا جائے گا جیا کہتی ہے کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتی سینئر بردر کہتا ہے اگر تم سٹار چارٹ کو تباہ کرو گی تو رانگیو فو کا پہلا شک تم پر جائے گا میں تمہاری ہیلپ کروں گا تو وہ تھینکیو کر کر وہاں سے جاتی ہے اب ہم انہیں گیٹ پر دیکھتے ہیں جہاں رانگیو ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جیا سینئر بردر کے ساتھ بہت خوش ہے اور وہ بہت سیڈ ہوتا ہے تو زیمپنگ رانگیو سے کہتا ہے کہ جیا کا موٹ کچھ دنوں سے خراب ہے آپ زیادہ مت سوچیں رانگیو کہتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے تو میں ہمیشہ اس کے لئے رونی کی وجہ بنتا ہوں اب جیا گھر واپس آتی ہے وہاں پر رانگیو آتا ہے زیمپنگ بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو جیا فکر کرنے لگتی ہے اور اس کے لئے سوپ بنانے جاتی ہے اب ہم صبح کا سینئر دیکھتے ہیں جہاں رانگیو ٹیم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیا اسے کبھی بھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی اور روتا ہے تو وہاں پر زیمپنگ آ کر اسے اٹھاتا ہے تو رانگیو انکل کا پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ جیا کو ڈھونڈو مجھوں سے اپنا ڈیسیجن بتانا ہے اب ہم اسے رانگفو کے پاس دیکھتے ہیں جہاں رانگفو سے ٹھیک دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اب ہم وہاں پر جیا کو بھی دیکھتے ہیں رانگفو سب کو بتانے کے لئے جاتا ہے اب جیا وہاں آتی ہے تو رانگیو سے تھانکس کرتا ہے تو جیا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں کب سے ٹھیک کرنا چاہتی تھی رانگیو سے کہتا ہے کہ ہماری شادی میں نہ ہی کوئی گفت تھا اور نہ ہی کوئی سیرمنی تھی اور تم نے اپنے بھائی کو بھی کھویا تھا یہ کوئی شادی نہیں ہوئی میں ایک ڈیسنٹ شادی ڈیزرب کرتی ہوں میں تمہیں کوئن مدر کی بردے کے بعد ڈیورس دے دوں گا تو جیا بہت سیڈ ہوتی ہے اور رانگیو بھی بہت سیڈ ہوتا ہے اب ہم رانگفو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سرونٹ سے کہہ رہا ہے کہ اگر رانگیو ڈیورس دے رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے میں اس کی شادی انفینٹا سے کرو ہوں گا اور انفینٹا کے گھر گفت پیجنے کو کہتا ہے اب ہم جیا کو سینئر بردر کے پاس دیکھتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ سٹار چارٹ ایک ڈارک روم میں ہے اور جیا کی ہیلپ کرنے کو کہتا ہے تو جیا کہتی ہے باقی میں خود کر لوں گی اور اسے بتاتی ہے کہ رانگیو مجھے ڈیورس دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے تم اسے بھول جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے میں اسے لائک کرتی ہوں لیکن اب بہت لیڈ ہو چکی ہے سینئر بردر سے کہتی ہے میں اسے پروٹیکٹ نہیں کر پائی اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ وہ ہیپی رہے سینئر بردر کو روتے ہوئے کہتی ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو چکا اور بہت خوش ہوتی ہے سینئر بردر کہتا ہے کیا تم اسے بہت زیادہ لائک کر دیئے تو وہ کہتی ہے مجھے اسٹالوجی حال کو ڈسٹروئے کرنا ہے اور رانگفو کو مارنا ہے اسی کے ساتھ ہماری اس اپیسوڈ کے انڈ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں